یہ دو گلتیاں کبھی آپ کی باڑی نہیں بننے دے گی دوستو میں پر کئی کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں بہت ٹائم ہو گیا ہے ورکاوٹ کرتے کرتے پر ہماری باڑی نہیں بن رہی تو آج میں آپ کو ایسی دو گلتیاں بتاتا ہوں جس وجہ سے آپ کی باڑی نہیں بنتی 90% لڑکے یہی گلتی کرتے ہیں اور وہ کونسی دو گلتیاں ہیں پہلی گلتی ہے پری ورکاوٹ میل نہ لینا اور دوسری ہے پوسٹ ورکاوٹ میل نہ لینا دوستو دیکھئے اگر آپ کی کوئی اور میل میس ہو جائے تو چل جائے گا پری ورکاوٹ میل اور پوسٹ ورکاوٹ میل ضرور لیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پری ورکاوٹ میل اور پوسٹ ورکاوٹ میل کیوں ضروری ہے اور اس میں آپ کو کیا لینا چاہئے تو سب سے پہلے بتاتا ہوں پری ورکاوٹ میل کے بارے میں دوستو کئی لوگ جم میں خالی پیٹ جاتے ہیں آپ نے جم میں کبھی بھی خالی پیٹ نہیں جانا کچھ نہ کچھ کھا کر جانا ہے دیکھئے پری ورکاوٹ میل کا کام کیا ہوتا ہے پری ورکاوٹ میل ہمیں جم میں انرجی دیتا ہے جس سے ہم ہیوی ورکاوٹ کر سکتے ہیں مطلب ہم ہیوی ویٹ لفٹ کر سکتے ہیں اس لئے جم سے پہلے ہمیں پری ورکاوٹ میل لینا بہت ضروری ہے پری ورکاوٹ میل میں ہمیں کمپلیکس کارپس اور پروٹین لینے ہوتے ہیں فیٹ نہیں لینا ہوتا کمپلیکس کارپس آپ کو جم میں انرجی دے گا جس سے آپ ہیوی ویٹ اٹھا پاؤگے اور جب آپ ہیوی ویٹ اٹھا پاؤگے تو آپ کے مسلس کا سائز بھی پڑے گا اور جم میں جب آپ مسلس فائبر توڑتے ہو اسے ریپیر کرنے کے لیے اسے بڑے کرنے کے لیے پروٹین چاہیے ہوتا ہے تو یعنی کی پری ورکاوٹ میل میں آپ کو صرف کارپس اور پروٹین چاہیے فیٹ نہیں چاہیے پر یہ بھی یاد رکھیں پری ورکاوٹ میل آپ کو جم جانے سے 45 منٹ پہلے ہی لینے ہیں کئی لڑکے کیا کرتے ہیں جب جم جاتے ہیں راستے میں ہی دو کلے کھا لیں گے یا جم کے اندر ورکاوٹ شروع کرنے سے پہلے دو کلے کھا لیں گے جو کی غلط ہے دیکھیں آپ جو بھی چیز کھاؤگے وہ آپ کو 45 منٹ کے بعد انرجی دے گا اس لیے ورکاوٹ سے ترنت پہلے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ورکاوٹ شروع کرنے سے 45 منٹ پہلے کھائیں تاکہ وہ تھوڑا سا ڈائجسٹ ہو جائے اور آپ کو انرجی دے سکے وہ جیسا میں نے بتایا کہ پری ورکاوٹ میل میں آپ نے فیٹ نہیں لینا صرف کارپس اور پوٹین ہی لینے ہیں کیونکہ اگر آپ فیٹ کھاؤگے تو فیٹ جلدی حجم نہیں ہوگا آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہوگا اور آپ اچھا ورکاوٹ نہیں کر پاؤگے ورکاوٹ میں آپ کو وومیٹنگ یعنی اولٹی جیسا فیل ہو سکتا ہے تو اس لیے پری ورکاوٹ میل میں آپ سے کارپس اور پوٹین ہی لیں اب بات کرتے ہیں جم جانے سے پہلے کیا لیں جس سے آپ جم میں ہیوی ویٹ اٹھا پاؤ اور آپ کے مسلس کا سائز بھی تیجی سے بڑھ سکے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پری ورکاوٹ میل میں آپ کو کارپس اور پوٹین ہی چاہیے تو کارپس کے لیے آپ دو کے لیے ایک کٹوری اوٹس یا تھوڑی سی شکرکندی کھا سکتے ہو اور پروٹین کے لیے چار سے پانچ اگ وائٹ لے سکتے ہو یا آپ سویا چنکس بھی بوائل کر کے کھا سکتے ہو باڈی بیلڈنگ میں جو سب سے پاپولر پری ورکاوٹ میل ہے وہ ہے سویٹ پوٹیٹو یعنی شکرکندی اور پانچ سے چھ اگ وائٹ یہ کافی اچھی پری ورکاوٹ میل مانی جاتی ہے آپ شکرکندی کی جگہ دو کے لیے بھی کھا سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ میل صرف آپ ہی لے رہے ہو بڑے بوڈی بیلڈر بھی اس میل کو ورکاوٹ سے پہلے لکھے جاتے ہیں کیونکہ 45 منٹ میں ڈیجیس ہو جاتی ہے اس ڈائیٹ سے آپ کو کابو ہائیڈیٹ اور پروٹین ملتے ہیں اپسے خاص بات یہ ہے کہ اس ڈائیٹ میں فیٹ بلکل نہیں ہے اگر آپ ورکاوٹ سے 45 منٹ پہلے اسے کھا لیتے ہو تو آپ جم میں ہی بی ورکاوٹ کر پاؤگے مطلب ہی بی ویٹ اٹھا پاؤگے آپ کے مسلس کا سائز اچھا بڑھ پائے گا آپ جم میں اپنا 100% دے پاؤگے اس سے آپ کو کابو ہائیڈیٹ ملتا ہے لگ بک 40 گرام اور پروٹین ملتا ہے لگ بک 20 گرام باقی اس میں آپ کو فائبہ پوٹیشیم اور کئی ویٹامین منٹرلز ملتے ہیں جیسے ویٹامین اے ڈی سی بی سکس آئرن کیلچیم اور کئی ویٹامین منٹرلز مل جاتے ہیں تو فینڈز اگر آپ بھی ورکاوٹ سے پہلے شکرکندی اور ایگوائٹ کھا کے جاتے ہو یا آپ دو کلی اور ایگوائٹ کھا کے جاتے ہو تو آپ بھی جم میں ہیوی ویٹ اٹھا پاؤ گے جس وجہ سے آپ کے مسلس کا سائز تیجی سے بڑھے گا دوستو یہ تو بات ہوئی پری ورکاوٹ میل کے بارے میں اب بات کرتے ہیں پوسٹ ورکاوٹ میل کے بارے میں کیونکہ پوسٹ ورکاوٹ میل کیوں ضروری ہے دیکھیں جم میں گھنٹوں محنت کرنے کے بعد ہماری انرجی ختم ہو جاتی ہے ہمارے مسلس ٹوٹ جاتے ہیں اور پسینی کے روپ میں سارے ویٹامینوں میں نکل جاتے ہیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جم میں ایکسرسائز کرنے سے بڑھے نہیں بنتی جم میں ایکسرسائز کرنے سے مسلس ٹوٹتے ہیں وہ بڑے بنتے ہیں ڈائٹ سے جب آپ ڈائٹ اچھی لیتے ہو اس میں پروٹین کاپس اور ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں تو مسلس ریپیئر ہوتے ہیں اور وہ بڑے بنتے ہیں مطلب جم میں مسلس آپ توڑتے ہو اور ڈائٹ سے مسلس ریپیئر ہوتے ہیں بڑے بنتے ہیں تو اس لئے پوسٹ ورکاؤٹ میل بہت ضروری ہے پوسٹ ورکاؤٹ میل سے مسلس زلدی ریپیئر ہوتے ہیں اسے کبھی بھی مس نہ کریں ورکاؤٹ کے بعد ایک گھنٹے کے اندر بڑی کی انرجی واپس لانے کے لیے ہمیں ہیلدی کاپس اور ٹوٹے ہوئے مسلس کو ریپیئر کرنے کے لیے اور بڑے مسلس بنانے کے لیے پروٹین ڈائٹ بہت ضروری لیے ہوتی ہے اگر آپ نے یہ میل مس کر دی تو آپ کی بڑی نہیں بن سکتی تو اس لئے پوسٹ ورکاؤٹ میل ضرور لیں تو اب بات کرتے ہیں ورکاؤٹ کے بعد آپ کو کیا کھانا چاہیے ورکاؤٹ کے بعد پندر منٹ کے اندر آپ ایک سکوپ ویپ روٹین ضرور لیں اگر آپ ویپ روٹین نہیں یوز کرتے نہیں لے سکتے تو پانچ سے چھے ایگ وائٹ ضرور لیں اگر آپ ایک بھی نہیں کھاتے تو آپ پچاس گرام انکوریت چنیں اور پچاس گرام انکوریت مون کی دال کھا سکتے ہیں کابو ہائیڈیٹ کے لیے کوئی بھی ایک فروٹ جیسے کیلا سیب ناش پاتے یا کوئی بھی سیزنل فروٹ آپ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کابو ہائیڈیٹ مل گا جس سے آپ کی انرجی واپس آ جائے گی آپ نے پروٹین لے لیا جس سے کہ آپ کے مسلس رپیئر ہوں گے اور بڑے بنیں گے اب اس میل کے پینتالیس منٹ کے بعد آپ نے لینی ہے مین کمپلیٹ مل جس میں پروٹین کابو ہائیڈیٹ فائیبر ویٹامین میرنلز اور ہیلدی فیٹ سب کچھ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں دو روٹی ایک کٹوری چاول ایک کٹوری راجمہ پچاس گرام چکن بریسٹ دو ہول اگ اور ایک پلیٹ کرین سیلیڈ اگر آپ چکن نہیں کھا سکتے تو اس کی جگہ آپ پچاس سے سو گرام پنیر لے سکتے ہیں اور راجمہ کے جگہ کبھی کبھی آپ کوئی بھی ڈال لے سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کی ایک پروپر ہیلدی میل بن جائے گی دو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ یہ دو میل کیوں ضروری ہے میں نے بتایا کوئی بھی میل میس ہو جائے یہ میل کبھی بھی میس نہیں ہونی یہ دونوں میل ہیں جو پری ویرکاوٹ اور پوسٹ ویرکاوٹ میل بتائیے میں نے آپ کو یہ کبھی بھی میس نہیں ہونی چاہیے یہ دونوں میل بوڑی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اور دوستو ایک اور گلتی جو لڑکے کرتے ہیں وہ ہے پروپر ریسٹ نہ لے رہا دیکھئے اگر آپ بوڑی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینی ہوگی وہ بھی بینہ ڈسٹر والی نیند رات کو دیر رات تک فون لیپ ٹاپ پر کام کرنا بند کرنا پڑے گا تو دوستو یہ گلتیاں مت کرنا پری ورکاوٹ میل اور پوسٹ ورکاوٹ میل ضرور لینا اور پروپر ریسٹ بھی ضرور کرنا یہ کروگے تو آپ خود دیکھوگے کہ دو مہینے میں آپ کی بوڑی میں فرق آئے گا یہ نہیں کروگے تو آپ کا جم جانا ورکاوٹ کرنا بیکار ہے بوڑی نہیں بنے گی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ان دو تین میسٹیکس پر جو لڑکے اکسر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بوڑی نہیں بنتی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب جو کر دیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ جسے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں بھائی دوستو